جب باقی تمام کیسوں میں اگر اچھی تفتیش نہیں ہوتی تو اس ایک کیس میں بہت اچھی تفتیش کیسے ہو سکتی؟ تفتیشی کوئی آسمان سے تو نہیں اترے پروسیکیوشن نے اچھا کیس نہیں بنایا کہ یہ مطالبات بھی آئے کہ شاید ڈی چوک پر فانسی لگنی چاہیے اور سب کو لگ جانی چاہیے ملزمان کا یہ حق ہوتا ہے کہ فیر ٹرائل ہون کا پولیس نے یا پروسیکیوشن نے بہت سے حقائق کو دوا بھی دیا نور مقدم کی والدہ کا کال ڈیٹیل ریکارڈ نہیں پیش میرے خاندان کے افراد کو بھی گھسیٹ لیا گیا سزائے موت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی قاتل ہے تو اس کے انسانی حقوق نہیں ہے ہمارے ہاں کانسٹیٹوشنل کرمینل جو جورسپرودنس ہے وہ بہت ویک ہے ظاہر زاکر جعفر کا جو سیکیٹرک ایگزیمنیشن ہے وہ کبھی نہیں ہوا اپنی نویت کا ایک مختلف قسم کا مقدمہ ہے جس میں جو مرکزی ملزم تھے ان کے علاوہ کئی اور ملزمان بھی نامزد ہوئے مرکزی ملزم کی والدہ کو میں نے ریپیزنٹ کیا اسمت زاکر جعفر کو ابھی بیل سٹیج تھی نیچے ٹرائل لیول پر اس وقت سے میں اس کیس میں شامل ہوا اس لیے ہماری جو گفتگو ہے وہ میں کوشش کروں گا محدود رکھوں اسمت زاکر کے کیس کی حد تک اس میں کئی وکیل تھے سینئر لائرز تھے اکرم قریشی صاحب تیرپی ورکس کے چیف تاہر ظہور کو ریپیزنٹ کر رہے تھے بشارتاللہ خان صاحب جو سینئر ہیں ہمارے وہ پنجاب بار کانسل کے ممبر بھی ہیں راول پنڈی سے وہ زاکر جعفر کو ریپیزنٹ کر رہے تھے سجاد بھٹی صاحب زاکر جعفر اسمت وغیرہ کے گھر میں جو ملازمین تھے جس دن واقعہ ہوا ہے بیس چولائی ان کو ریپیزنٹ کر رہے تھے پھر تیرپی ورکس کا اپنا جو سٹاف تھا جن میں ڈاکٹر وامک شامل تھے امجد جو زخمی ہو گیا تھا اور ایک ان کے وکیل ہیں ڈلیپ کمار جو ہمارے دوست بھی ہیں ان کو شہزاد قریشی صاحب نے ریپیزنٹ کیا اور مرکزی ملزم جو ظاہر زاکر جعفر ہیں ان کو سکندر ذلکنین صاحب نے ریپیزنٹ کیا یہ ایک ایسا کیس تھا جو کہ کافی پھیلا ہوا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ پروسیکیوشن نے ایک اچھا کیس نہیں بنایا ظاہر ہے سب سے پہلی تو کوشش یہ ہوتی ہے وکیل کی کہ وہ تفصیلات حقائق جاننے کی کوشش کرے اور کیس کی نویت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ کیا وہ اس اس نویت کا کیس کر سکتا ہے یا کرنا چاہے گا یا نہیں کرنا چاہے گا اور جب مجھے اس کی تفصیلات معلوم ہوئیں تو مجھے میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ میری جو موکلہ ہیں اسمت زاکر جعفر ان کو ناحق اس میں پھنسایا جا رہا ہے ایک وجہ یہ بھی تھی اور وجوہات بھی تھی کہ یہ مقدمہ ایک آرگیوبل کیس بنتا ہے ایک جوانسال خاتون کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا جس کی تفصیلات سب کو معلوم ہیں وہ کوئی ایسا واقعہ تو نہیں تھا کہ جس کو نظرانداز معاشرہ کر سکتا اس کے بعد لوگوں نے پوزیشن بھی اختیار کر لی کہ بھئی یہ اس میں یہ سچ ہے حقائق مکمل طور پر جانے بغیر اور پھر لوگوں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ اب اس میں سزا کیا ہونی چاہیے اور بہت سخت سزا ہونی چاہیے بلکہ یہ مطالبات بھی آئے کہ شاید ڈی چوک پر فانسی لگنی چاہیے اور سب کو لگ جانی چاہیے جو کہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے لیکن سمجھ میں آتی بھی ہے ریاکشن ہے لوگوں کا اور ہمدردی تھی جو جس کے ساتھ ظلم ہوا میرا خیال ہے کہ حالات تو ایسے نہیں تھے کہ یہ فیصلہ کرنا آسان ہوتا کسی کے لیے بھی کہ وہ ایک کسی بھی ایک ملزم کے لیے اس کو رپیزنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی وکیل کے پاس رپیزنٹ کرنے کے لیے کی درخواست لے کے آئے تو وکیل کو مان جانا چاہیے کسی وکیل کا دیفنس کاؤنسل کا کسی معاشرے میں رول کیا ہے کوئی بھی شخص کوئی وکیل اپنے یہ مقدمات میں دیفنس اپنے لیے تو نہیں کرتا ہاں اس میں ایک وہ چونکہ اس کا پیشہ ہے سورس آف انکم ہے تو وہ ایک پہلو ضرور ہے لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت سے پہلو ہیں معاشرے کو ایسے انصاف کی ضرورت ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو جس کی کوالٹی اچھی ہو تو اس میں ملزمان کو تو سب سے زیادہ انصاف کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں کیونکہ الزام لگنا لگانا تو بہت آسان ہوتا ہے اور اس ان کو پھر ڈیفنس کرنے کے لیے اپنا ڈیفنس پیش کرنے کے لیے کسی ایک وکیل کی ضرورت ہے تو میرا خیرہ ہے کہ وکیل کا یہ رول ہے کہ وہ معاشرے کو اس طرح سے سرو کرے کہ وہ عدالت میں پیش ہو کے عدالت کو اسسٹ کرے حقائق کی تہہ تک پہنچنے دوسرا یہ رول ہے کہ وہ عدالت کو بتائے کہ قانون کیا ہے کس طرح سے قانون پر عمل درامت ہونا چاہیے ملزمان کا یہ حق ہوتا ہے کہ فیر ٹرائل ہو ان کا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس ہے اس کو پیش کیا جائے تو اس میں کوئی ان ایتھیکل بات نہیں ہے عدالت میں جب آپ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی عدالت جو ہے وہ عوام کو ریپریزنٹ کرتی ہے سٹیٹ کو ریپریزنٹ کرتی ہے یا کرنا چاہیے تو آپ اپنے کلائنٹ کے بحاف پر جھوٹ نہیں بول سکتے مس ریپریزنٹ نہیں کر سکتے ان ایتھیکل پریکٹسز نہیں آپ اڈاپٹ کر سکتے لیکن اس کا جو کیس بنتا ہے قانونی اعتبار سے جو اصول وضع کیے گئے ہیں کرمنل لاؤ میں ان کی بنیاد پر تو وہ کیس جو ہے وہ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے کسی بھی اچھے وکیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں انصاف کی کہ اگراز و مقاصد کو آگے بڑھانے میں رول ادا کرے جو عمومی صورتحال ہے پاکستان میں کہ ذرائع نہیں ہے ٹریننگ نہیں ہے اہلیت نہیں ہے اچھی تفتیش کرنے کی پولیس افسران میں یا دوسرے تفتیشی اداروں میں میرا یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب باقی تمام کیسوں میں یا پچانوے فیصد کیسوں میں یا ننانوے فیصد کیسوں میں اگر اچھی تفتیش نہیں ہوتی تو اس ایک کیس میں بہت اچھی تفتیش کیسے ہو سکتی تھی تفتیشی کوئی آسمان سے تو نہیں اترے یہ کہ کوئی بڑے ایکسٹرارڈینری تفتیشی ایسے ہیں ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹس میں جو جن کے نام آپ کو پتا ہوں آپ جانتے ہیں دو ایک نام بھی کوئی لے سکتے ہیں کہ جی بڑا زبردست تفتیشی افسر ہے پاکستان میں ایسا نہیں ہے میرا خیال ایک غلط تاثر کریٹ کیا گیا پولیس کی جانب سے یا میڈیا کی جانب سے یا پروسیکیوشن کی جانب سے کہ جو جو تفتیش اس کیس میں ہو گئی ہے وہ تو بس اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتی تھی ایسی بات نہیں ہے بہت سے لوپ ہولز تھے بہت سی نالائکیاں تھی لیکن پولیس نے یا پروسیکیوشن نے میرا خیال ہے کہ بہت سے حقائق کو دوا بھی دیا کال ڈیٹیل ریکارڈ کی بہت بات ہوئی ہے میڈیا میں بھی سی ڈی آر کی اور الٹیمیٹلی میری موکلہ کا فیصلہ جو ہے وہ سی ڈی آر کی نویت کیا ہے اس کا ڈیٹا کی نویت کیا ہے اسی پر فیصلہ ہوا ہے اس کے متعلق میں بتا دوں کہ پروسیکیوشن نے عدالت کے سامنے جو چالان مرتب کر کے سامنے رکھا اس میں کال ڈیٹیل ریکارڈ بہت سا رکھا عدالت کی کاروائی کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ مثال کے طور پر کہ اس کال ڈیٹا ریکارڈ میں پروسیکیوشن کے اپنے ویٹنسز کے بیان کے مطابق نور مقدم کی والدہ کی کالز بھی تھیں جو وہ فون استعمال کرتی تھی اس نمبر کا حوالہ دیا گیا جو پروسیکیوشن نے باقی لوگوں کے نام نتھی کر کے کہ یہ فلا ملزم کے اتنے صفحے ان کے ہیں شوقت مقدم صاحب کے جو کمپلیننٹ ہیں ان کے اتنے صفحات پر مشتمل کال ڈیٹیل ریکارڈ ہے لیکن نور مقدم کی والدہ کا کال ڈیٹیل ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا جب یہ ہم نے انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے پوچھا کروس ایگزیمنیشن میں تو انہوں نے ان کو شاملے تفتیش نہیں کیا تھا جبکہ مقتولہ محترمہ نور مقدم صاحبہ ان کی کمیونیکیشن مختلف لوگوں سے رہی ان آئیڈنٹیفائیڈ نمبرز بھی تھے شاید ان کے دوستوں کے ہوں گے ان سے بھی تفتیش نہیں کی گئے اور ان کا کال ڈیٹیل ریکارڈ بھی الہدہ سے نہیں رکھا گیا سامنے عدالت کے سامنے اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز آرڈینری جو ایس ایم ایس وہ بہت تھے مختلف جو ایکٹرز ہیں اس مقدمے میں ان کے درمیان وہ ڈیٹا مکمل طور پر مسنگ تھا وہ پروسیکیوشن کے اس سی ڈی آر میں نظر تو آ رہے تھے کہ میسیجز ہوئیں وہ نہیں تھا واٹس ایپ ڈیٹا موجود نہیں تھا تو یہ تفتیش کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تو کمال کی تفتیش ہوگی ایسی بات تھی نہیں کال ڈیٹیل ریکارڈ جو پیش کیا گیا وہ کسی بھی کمپیٹنٹ شخص کے ہاتھوں سے نہیں لیا گیا تھا بتایا یہ گیا کہ یہ ایس پی اسلام آباد کے دفتر میں اس ڈیٹا تک ایکسیس ہے یہ آخری دن بھی پروسیکیوٹر جو ہیں انہوں نے یہ بیان بھی دیا اب وہ ایکسیس کیسے ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی کیا وہ ایکسیس ایس پی کی ذاتی طور پر ہے یا وہ کمپنیز تک ایکسیس کرتے ہیں ای میل کرتے ہیں اور ان سے ڈیٹا منگوا لیتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ قانونی اعتبار سے درست تو نہیں ہے کہ کوئی پولیس آفیسر عدالت سے اجازت لیے بغیر فون اٹھائے کمپنی سلولر سروس پروائیڈر کو فون کرے اور انہیں کہے جی فلان شخص کے اس نمبر کا ہمیں کال ڈیٹیل ریکارڈ چاہیے یہ تو رائٹ ٹو پرائیویسی کی ویلیشن ہے تو عدالت کی اجازت کے بغیر تو ایکسیس نہیں ہو سکتی نا آپ عدالت کو جا کے بتا سکتے تھے کہ فلان مقصد سے کے لیے ہمیں فلان شخص کی کال ڈیٹیل ریکارڈ چاہیے یہ کام نہیں کیا گیا جو سی ڈی آر پیش کیا گیا وہ سادہ پرنٹڈ آہ کاغذ پر تھا وہ کسی کمپنی کے کاغذ پر نہیں تھا کسی کمپنی کا ریکارڈ کی پر کسٹوڈین جو ہے وہ عدالت میں نہیں آیا اس نے نہیں کہا کہ یہ کال ڈیٹیل ریکارڈ جو ہے سی ڈی آر ہمارا ہی کمپنی کا ہے ہم میں نے اس کو پروڈیوس کیا ہے کمپیوٹر جنریٹ کیا ہے اور میں عدالت کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ کہنا کہ جی پولیس نے کسی طریقے سے یہ حاصل کر لیا ہے اور اب عدالت میں ہی پیش کر کے اب اس کو ایڈمیسیبل مانا جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی پولیس کا یہ دعویٰ تھا کہ جی انہیں خبر ملی خبر ملی آہ قتل ہونے کی یا جو بھی خبر ملی اب وہ خبر کی نویت کیا تھی کتنے بجے ملی کس شخص نے ان کو یہ اطلاع دی اس بات کو باقاعدہ تمام پروسیکوشن وٹنسز نے دبایا ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے بھی یہ بات بتانے سے گریز کیا یہ ایک فیکٹ تھا جس کو سپریس کیا گیا ہے کیوں اور میرے پاس اس کی وضاحت ہے لیکن میں اس وضاحت میں جانا نہیں جاتا کیونکہ میرے موکلہ کا موقف ہے اس نے مجھے کچھ حقائق بتائے جو اس کے علم میں تھے اور اس کی بنیاد پر میرا ایک مفروضہ ہے لیکن وہ مفروضہ تب ہی درست ثابت ہوتا اگر عدالت میں تمام حقائق کو لانے کی کوئی اچھی کوشش کی گئی ہوتی اور ہمیں پتا ہے کہ کس شخص نے پہلے پولیس کو اطلاع دی اور اس کو عدالت میں کیوں نہیں لایا گیا یہ بہت ناقص تفتیش کی گئی ہے لیکن یہ کوئی نوکھا واقعہ نہیں ہے جب عدالت میں جو تیرپی ورکس کے وقلہ نے سی سی ٹی وی فوٹیج چلوائی یہ بات آیاں ہو گئی کہ پونے آٹھ بجے سے پہلے ہی وہاں پر سینئر پولیس افسران پہنچ چکے تھے اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ کرائم سین کو اور پورے جو گھر کو گھر کے اندر جو ایویڈنس موجود ہو سکتا تھا اس کو پریزرور کرنے کی بہت اچھی کوشش نہیں کی گئی مقدمے سے نکلنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل جو کے سیلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور وہ نہیں کرنا یہ it should be open to public critique choice a lawyer makes for himself or herself i think it's a it is something which has an impact on our public life so it should be open to criticism تنقید اگر ایسی اس کی نویت ہو کہ ذاتی حملے کیے جائیں اور اس کی کوئی بنیاد نہ ہو تو اچھا نہیں لگتا تو مجھے برا محسوس ہوا ظاہر ہے کہ غصہ بھی چڑھا شاید نہیں چڑھنا چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ زندہ معاشروں میں یہ تنقید ہوتی ہے شاید بعض وقت زیادتی بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ اس گیم کا حصہ ہے افسوس صرف یہ تھا کہ اس میں کوئی میرے خاندان کے افراد کو بھی گھسیٹ لیا گیا ایسی تنقید بھی کی گئی جس کی کوئی سر پاؤں ہی نہیں تھا conflict of interest کی بات کی گئی کہ جیسے میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو کہ میرے باقی کام human rights کا جو میں کام کرتا ہوں اس سے اس سے کوئی متزاد ہے ایسی بات تو نہیں ہے جب آپ کسی ملزم کو represent کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ شریک جرم ہی اپنے آپ کو بنا دیتے ہیں ایک میری position ہے اصولی وہ یہ ہے کہ سزائے موت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے آپ کسی کو قید کی سزا دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی سطح پر کوئی remedy مل جائے ایک دفعہ آپ نے کسی کو موت کی سزا دے دی اور وہ execution ہو جاتی ہے تو پھر ختم آپ کسی قاتل کو اس لیے بھی represent کر سکتے ہیں کہ اس کو موت کی سزا سے بچایا جائے تنقید کرنے والوں کو بھی ذرا احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس نویت کی تنقید کر رہے ہیں کیا اس میں ذاتی آہ انصر تو نہیں شامل کیا اس کی ریشنل جو ہے وہ کوئی اچھی ہے اس کی بنیادیں اچھی ہیں تنقید کی کے نہیں دیکھیں میری موکلہ کے حوالے سے تو میں میرا خلیب مختصرا یہ کہہ دوں تو کافی ہوگا کہ ایک تو وہ آہ objection جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو کال ڈیٹیل ریکارڈ پیش دیا گیا اس کی قانونی بنیاد نہیں تھی آپ پاکستانی آئین کے فنڈمنٹل رائٹ ٹو پرائیویسی کو وائلیٹ کر کے کوئی ایویڈنس عدالت میں نہیں پیش کر سکتے یہ پروسیکوشن ڈپارٹمنٹس کو پروسیکوٹرز کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ کسی کے پرائیویٹ ڈیٹا کو آہ بغیر قانونی بنیادوں کے عدالت میں ایویڈنس آہ شہادت کے طور پر نہیں پیش کر سکتے میں نے پہلی نظیریں بھی پیش کی اور اس میں آہ محترمہ آہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو کیس تھا انی سو اٹھانوے کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں رائٹ ٹو پرائیویسی کے متعلق جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ بھی نظیر پیش کی آہ اس کا آہ عدالت نے شاید ذکر کرنا آہ اچھے طریقے سے محسوس نہیں کیا اس کو آہ لیکن یہ ایک آرگیومنٹ ہے جو میرا خیال ہے آہ آہ دیفنس آہ کاؤنسلز کو بیلڈ کرنے کی ضرورت ہے اور پیش کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں کانسٹیٹوشنل کرمینل آہ جو جورسپرودنس ہے وہ بہت ویک ہے اب آج کل کچھ کوشش ہو رہی ہے کچھ ججز ہیں جیسے سید منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ کچھ نئی باتیں کر رہے ہیں امید ہے کہ کچھ اور ججز بھی کریں گے دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آہ جو کال ڈیٹیل ریکارڈ پیش کیا گیا ہے اس میں کوئی کمیونکیشن تو موجود نہیں ہے چار فون کالز آہ ایکسچینج ہوئی ہیں ایک فون کال آہ میری معقلہ اور اس کے بیٹے آہ جس پر جو مرکزی ملزم ہے اس کے درمیان آہ کوئی پندرہ سترہ منٹ کی گفتگو ہے دوپہر کے وقت اس گفتگو کو جانے بغیر آپ کیسے یہ مفروضہ قائم کر سکتے ہیں کہ ان کے درمیان وہی گفتگو ہوئی ہے جو پروسیکیوشن الیج کر رہی ہے کہ یہ پلاننگ کر رہے تھے نور مقدم کو قتل کرنے کی یہ مفروضہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ریکارڈنگ موجود نہ ہو اور یا پھر کوئی ڈائریکٹ وٹنس نہ ہو کہ جس نے جو آ کے عدالت میں کہے کہ میں نے ان کی گفتگو سنی ہے دونوں میں سے ایک نے آہ سپیکر آن کیا ہوا تھا اور میں نے یہ گفتگو سنی اور ماں نے کہا کہ آہ یہ آپ قتل کر دو اور بیٹے نے کہا بہت اچھا جی میں کر رہوں گا منظور احمد ملک صاحب نے آہ فارمر آہ جاج آہ آہ سپریم کورٹ اپنے آہ فیصلے میں ایک فیصلے میں یہ لکھا بھی کہ یہ بھی تو ثابت کرنا ہوگا کہ دونوں طرف فون پر وہی ملزمان ہیں جن جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی آپس میں گفتگو ہوئی ہے بعض اوقات فون کوئی اور بھی سن رہا ہوتا ہے تو وہ دونوں ججمنٹس جو ہیں سپریم کورٹ کی دوزار سترہ کی اور دوزار اکیس کی وہ بیس کی میں نے پیش کی اور پھر اس بنیاد پر عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ان کو ان کے بارے میں یہ رائے نہیں قائم کی جا سکتی کہ وہ جو فون کانورسیشن ہوئی ہے دوپہر کے وقت اس میں کوئی پلاننگ کی گئی اور اس کے نتیجے میں جرم سرزد ہوا ہے اور اسی طرح میری موقعہ کے جو خاونت ہیں زاکر جعفر ان کے متعلق بھی یہی بنیاد بنا کے پروسیکوشن کے کیس کو ناکافی قرار دیا گیا تو اس سے بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ پروسیکوشن کا کیس کتنا کمزور تھا نہ صرف یہ کہ تفتیش اچھی نہیں ہوئی بلکہ یہ بھی کہ جو قانونی پہلو تھے ان پر بھی توجہ نہیں دی تھے ظاہر زاکر جعفر جو ہیں جو مرکزی ملزم ہیں ان کی ریپیزنٹیشن پروپرلی نہیں ہوئی پھر ٹرائل جب شروع ہو رہا تھا تو ٹرائل کوٹ نے آتا ربانی صاحب نے جو بڑے اچھے جج ہیں اور بڑے اچھے اور سکون سے انہوں نے پروسیڈنس کو آہ چلانے کی آہ کامیاب میرا خیالہ کوشش کی آہ لیکن ایک سوشل پریشر اور وہ ساری گفتگو ہو رہی تھی تو اس کے کانٹیکس میں میں سمجھنا ہوں کہ پھر بھی انہوں نے بہت کامیابی سے چلایا ایک سوال جو اہم سوال جو ہمیں جس پر توجہ دینی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائل کوٹ کے پاس جو اختیار ہے یا ثواب دیدی اختیار ہے کہ کسی ملزم کا اگر میڈیکل اگزیمنیشن یا سیکیٹرک اگزیمنیشن کی درخواست آتی ہے تو وہ کیا اس کے پاس کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پر اس کو منظور کر لے درخواست کو یا رد کر دے اس کیس میں تو یہ ہوا کہ وہ درخواست رد کر دی گئی اور ظاہر زاکر جعفر کا جو سیکیٹرک اگزیمنیشن ہے وہ کبھی نہیں ہوا یہ بہت اہم بات ہے کہ منٹل ایلنس کے جو ...... So, what kind of powers are we ready are we prepared to give to the trial court for instance or the magisterial courts in order to decide applications in which the defense counsel seeks constitution of a medical board or psychiatrist's board for determination of mental health. وہ ہونا چاہیے وہ سو فیصد کیسوں میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کن کیسوں میں ہونا چاہیے کیا عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹرائل جج یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خود اس کو examine کر لیا ہے یہ کافی ہے اس میں اس کی psychiatric examination کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے کہ جو انسانوں کے حقوق ہیں ان کے بارے میں یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی قاتل ہے تو اس کے انسانی حقوق نہیں ہے یا کم ہیں بلکہ اس کا criteria یہ ہونا چاہیے کہ سب کے حقوق ہیں سب آپ کو fair trial ملنا چاہیے تو یہ میرا خیال ہے یہ سوال شاید اگلی stage پر کسی appellate forum میں یہ اٹھ جائے کہ یہ miss trial تو نہیں ہوا تھا کیا یہ trial level پر اس کو deny کر کے اس کی application کو اس کا حق تو نہیں تلف کر دیا گیا ایک مرتبہ جب آپ نے کسی ملزم کو کے بارے میں یہ تیہ کر لیا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے شہادتوں کی بنیاد پر سزا کیا ہونی چاہیے اس کا quantum کیا ہونا چاہیے اس کی نویت کیا ہونی چاہیے اس پر عدالت میں بحث ہونی چاہیے الہدہ سے اس کیس میں ظاہر کے خلاف شہادتوں کی بنیاد پر یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ قتل اسی نے کیا ہے تو پھر اس کی سزا کتنی ہونی چاہیے کیا سزائے موت ہی ہونی چاہیے یا عمر قید ہونی چاہیے یا اس سے کم ہونی چاہیے اچھا پھر دو اور ملزمان کو سزا ہوئی ہے ان کو دس دس سال قید کی سزا ہے جرمانہ وغیرہ بھی شاید ہوا ہے اس پر بھی بحث ہونی چاہیے تھی الہدہ سے کہ بھئی اچھا چلیں فرض کر لیں کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے اور جو ہمارے قانونی سٹینڈرڈ ہیں اس ابیٹمنٹ کے جو threshold ہے اور جو شبہ سے بالاتر جو ہمارا threshold ہے وہ پورا ہو گیا ہے تو پھر اب ان کو سزا کتنی دینی ہے اس پر بحث عدالت میں ہونی چاہیے سو سینٹینسنگ پر ایک الہدہ ہیرنگ ہونی چاہیے تو یہ بہت اہم سوالات ہیں جو اس کیس میں بہت شدت سے اوپر ابرے ہیں بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ سوالات ابھی اٹھائے یا فلان کیس کے آگے پیچھے اٹھائے تو یہ سمجھا جائے گا کہ جیسے کوئی پوزیشن لی جا رہی ہے یہ بات نہیں ہے میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں جو نئے ریسرچرز اُبر رہے ہیں جو فیمنسٹ آہ ریسرچ آہ شروع ہو رہی ہے ہوئی ہے آہ خواتین اور آہ بہت سے اور وقلاء جو ہیں وہ کر رہے ہیں بات کہ بھی سزا کیا ہونی چاہیے بلکہ لاہور میں تو خواتین نے ری امیرجننگ جیسٹس کے نام سے وہ آہ اس سال وہ تھیم رکھی ہے آہ عورت مارچ کی تو یہ ایک میرا خیال ہے خوش آئند بات ہے تو انشاءاللہ آہ اس میں کوئی ترقی اس میں کوئی پروگرس ہوگی اس گفتگو کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور میں یہ توقع کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہے ہماری عدالتوں میں بھی ہوگی کیونکہ پبلک سپیس میں تو ہونی ہی ہے لیکن عدالتیں بھی تو پبلک سپیس کا حصہ ہے نا عدالتوں میں بھی تو ہونی چاہیے ججوں کے فیصلوں میں یہ گفتگو ہونی چاہیے بحث ہونی چاہیے آرگیومنٹس کو کنسیڈر کرنا چاہیے تو اور ٹرائل لیول سے بڑھ کر اور کون سا فورم ہوگا جہاں پر یہ گفتگو ہونی ہوگی بچگف 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 بچگ кажется ڈ semaines ڈ سایر ڈا ڈ سایر موسیقی